نمازکار کیسے ہیں آپ سب آسا کرتا ہوں مست ہوں گے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسانت کے سامنے پر جتنی جڑوں کی وکاس ہماری ہوتی ہی فسنوں پر اتنا جڑوں کا وکاس جو ہے گرمیوں کے سامنے پر نہیں ہو پاتا ہے آخر کیا کر رہے ہیں آج اس ویڈیو پر ہم پانچ پائنٹوں کے ادھار پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ گرمیوں کے سامنے پر یدی ہمیں جڑوں کا وکاس کرنا ہے تو ہمیں کون کون سے کارک کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلا پائنٹ ہے دوستوں آپ کا سچائی سچائی آپ کو پریات ماترہ پر کرنے چاہیے برسانت کے سامنے پر ہمیں سچائی کرنے کی افسکتر نہیں پڑتی ہے صرف ہمیں کھات دینا ہوتا ہے لیکن وہیں اگر ہم کاریمیوں کے بات کریں تو ہمیں کافی سچائی کرنے پڑتی ہے دیکھیں دوستوں کیا ہوتا ہے وہیں وہیں جڑوں کا پھلا ہوتا ہے یعنی کہ نمی جس طرح رہے گی جڑوں کا پھلا اسی طرح رہتا ہے اسی لیے جو ہے برسانت کے سامنے پر زیادہ ہمیں جڑوں کا وکاس دکھائی دیتا ہے جبکہ گرمیوں کے سامنے پر جڑوں کا وکاس نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ کو پریات ماترہ میں سچائی کرنے چاہیے دوسرا ہے اس کے بعد یہ ہم دیکھیں تو آپ کو دوسرے پائنٹ پر کیا کرنا ہوگا آپ کو جڑوں کا کٹاؤ کرنا ہوگا یہ ہماری جڑوں کی اور پھر وہاں پر آپ کو جڑوں کا نیا جو روٹ ہے جون ہے وہ دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کچھ سادھانیاں بھرابنی پڑتی سادھانیوں میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ جڑوں کی کٹائی کریں یا مٹی چڑھائی کریں یا بیچ میں کلٹیویسن کریں تو آپ کو ترنت میں سچائی اچھے کرنے چاہیے پریات ماتر پر سچائی ادھی کرتے ہیں تو وہاں پر سے نئی روٹ نکلتی ہیں انہ تھا نئی روٹ نکلنے کی بجائے آپ کا جڑیں جو ہے وہیں سے سوک جاتی ہیں تو آپ کا فائدے کی جگہ میں نقصان بھی ہو جاتا ہے اس لئے آپ جب بھی جب بیچ میں کلٹیویسن کریں یا پھر آپ فاڑے سے مٹی چلائیں جیسا بھی آپ کرنا ہو تو آپ کو پریات ماترہ پر نالی پر بھی سچائی کرنے چاہیے تو یہ ہمارا دوسرا پائٹ تیسے پائنٹ پر یہ دی آپ چاہیں تو مائی کوریجا کافی استعمال کر سکتے ہیں مائی کوریجا ایک پرکا کا فنگاس ہے جو کی جڑوں کی وکاس میں کافی صحیح ہوگی ہوتا ہے وکاس تو کرتے ہی جڑوں کا لیکن وائٹ ٹوٹ کی وردی کے ساتھ میں وہاں کیا کام کرتا ہے وہ سکتے تو کو اپٹیک بھی کرواتا ہے اور وائٹ ٹوٹ میں وردی بھی کرتا ہے تو اس سے کافی آپ کو فائدے ہوتے ہیں تو آپ مائی کوریجا کو جو ہے کسی بھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے سومو ٹومو کمپنی کا آتھا نیچر ڈیپ نیچر ڈیپ کا جاوے استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو ماترہ 100 گرام پرتی ایک اکڑ کے ساب سے آپ کی ہوگی اور سیکنڈ رون پھر آپ 100 گرام چلیں گے یعنی ٹوٹل آپ کو 200 گرام پرتی اکڑ کے ساب سے آپ کو استعمال کرنا پڑے گا وہیں آپ چاہے تو ٹاٹا ریلی گوڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کو چونتے پائنٹ کو کہا ہم دیکھیں تو چونتے پائنٹ میں آپ کو اس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو ہومیک ایسڈ ہے اور فالویک ایسڈ ہے ان کا بھی استعمال کرنا پڑے گا تاکہ جڑوں کا جو گروت ہے وہ بنی رہے اور پودھا جو ہے جو بھی ہم پور سطح دیتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اپٹیک کر پائے تو یہ ہمارا چونتا پائنٹ تھا اس کے بعد ہم دیکھیں تو پانچے پائنٹ کو پانچے پائنٹ بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یدی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو بیڈیو کو لائک کریں اور چینل کی پہلی ویڈ چینل کو سسکرائب کریں دوستو ہم جب بھی کسی بھی فسل کو لگاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہارمون ایکٹیو ہوتے ہیں ہر گروت کے لیے چاہے وہ جڑوں کی گروت ہو تو جڑوں کی گروت کے لیے ہمارے جڑوں کے جو ہارمون ہوتے ہیں ہارمون جنہیں ہم بلتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہونے چاہیے وہیں اگر ہمیں ویڈیو گروت چاہیے تو ہمیں اس کے حساب سے ہارمون کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہیں یدی ہمیں مالی جیے پھلاوہ جاتا چاہیے ہے تو پھلاوہر کے لیے بھی ہمارے الگ سے ہارمون آتے ہیں وہیں پھوٹنگ کا سائج کے لیے سیل ڈیویزن کے لیے اس ساری الگ الگ جو کار ہوتے ہیں یہ ہارمون کے دورہ سینچالیت ہوتے ہیں تو ہارمون کی ڈیفنسز یہ دی پودھے پر ہوگی تو اس سے سماندھی جو کریاں ہیں وہ ہماری کام ہو جاتی ہیں ایسے ہی ہی奔کہ روٹ ہارمون کا استعمال کرنے سے آپ کے روٹ ڈیولپن اچھی ساریئے سے ہوتا ہے روٹ ہارمون میں مکتہ ہے دو ہارمون اس میں اپئیوں کی جاتے ہیں ایک ہے آئی آئے اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا آئی بیے آئی بیے کا استعمال ہم کرسکتے ہیں روٹ ہارمون کے ہی ساف سے تو یدی آپ کو آئی آئی استعمال کرنا ہے تو اس لیے بیئر کمپنی کا آتا ہے اس کا بھی استعمال آپ اس پر ایک روپ سے تو کر ہی سکتے ہیں ساتھ میں آپ اس کو جو ہے روڈ جون پر یعنی دنچنگ کی مادیم سے بھی اور یا پھر ڈرپ کی مادیم سے آپ اسے دے سکتے ہیں تو یدی آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی جڑوں کے گروہ جو ہے بڑیہ طریقے سے ہو جاتی ہے دوسرا آرمون ہے آپ کا آئی بیئر آئی بیئر کا استعمال بھی آپ جو ہے اس کے لیے روڈ جون کے لیے کر سکتے ہیں دونوں کی ماترہ یا دی ہم دیکھیں ہیں تو ہمیں آئی آئی کی جو ماترہ ہے پانچ گرام پتی ایکڑ کے ساتھ سے اور ساتھ میں آپ کو ایتھلین کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کا پہلے آپ کو سیلیوشن بنانا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس کا استعمال کر پائیں گے دنچنگ کی مادیم سے بھی ہو اور ڈرپ کی مادیم سے وہیں آئی بیئے کی بھی جو ہے سیلیوشن آپ کو پانچ گرام اور ساتھ میں اس کو ایتھلین یا پھر ایلکوہل کا استعمال آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کا بھی آپ کو جو ڈوز ہے بو بھی سو پانچ گرام آپ کا کیا ہو گیا آئی بیئے اور اس کے ساتھ پانچ گرام آپ کا ایتھلائل یا پھر آپ کو ایلکوہل کا استعمال کرنا پڑتا ہے تب جاکہ ایک کا سیلیوشن بنتا ہے اور سیلیوشن جب بنتا ہے اس کے بعد پھر آپ پانی مکس کر کے اس کو اس کی ڈنچنگ کر سکتے ہیں یہ ڈرپ جو ہے استعمال ہم نہیں کر پاتے ہیں یہ سولیوشن ہی نہیں بنتا ہے اور پانی میں یہ گھلال سیل نہیں ہوتا ہے اس لئے یدی آپ کو ہرمون جو دو ہرمون ہیں ان کو یدی آپ کو استعمال کرنا ہے تو پہلے ان کا سولیوشن بنانا پڑے گا یہ تنویل کے ساتھ میں اس کے بعد ہی آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے جاتھ دکھائی دیں گی دوستو ہم نے آپ کو اس ویڈیو پر پانچ پائنٹوں کے ادھار پر بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری گرمیوں کے سامنے پر روڈ زون زیادہ آئے کیونکہ جب تک روڈ زون نہیں آئیں گے تب تک آپ کی جو ہارویسٹنگ بڑھیا نہیں آتی ہے اس لئے یدی آپ کو ہارویسٹنگ بڑھیا لینی ہے تو روڈ زون کو آپ کو ڈبلپ کرنا ہوگا دوستو ہم آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے جائن کرکسان تب تک نمسکار جائن جائے کسان جائے جوان